سبر کی تین قسمیں کیا ہیں سبر کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچنے حرام چیزوں سے اپنے آپ کیونکہ سبر کے معنی حبس سبر کے معنی کیا ہے لغوی معنی لیٹرل معنی کیا ہے معنی کیا اس کا میننگ حبس یعنی روک روکنا اپنے آپ حبس معنی قید کر لینا روک لینا تو سبر کی تینوں قسمیں سبر کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام کام سے روک لیتا ہے روزے میں یہ معنی بھی ہے کہ روزے میں انسان غلط کام بھی نہیں کر سکتا جیسے حدیثوں میں آیا ہے جو انسان روزہ رکھے تو نبی نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولے کہ کوئی غلط کام نہ کرے یہ بھی صبر کا حصہ ہے انسان جھوٹ نہیں بولے کوئی آپ کو گالی دے آپ کو رمضان کے مہینے میں تو بھی اس کو گالی نہیں دینا ہے پورے سال گالی نہیں دینا لیکن خاص ہو سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو آپ کو گالی نہیں دینا ہے کوئی جھگڑا کرے تو آپ کو کہنا کہ میں روزے سمجھ میں جھگڑا نہیں کروں گا تو انسان کو ایک صبر کا طریقہ تو یہ ہمیں روزے نے سکھایا کہ ہمیں گناہوں سے صبر کرنا ہے ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے پورے سال نہیں کرنا ہے لیکن یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے اس میں خاص طرح اس کو سمجھئے تھوڑا سا ایک مثال سمجھنے کے لیے جیسے ایک انسان فوج میں جاتا ہے ٹریننگ کے لیے تو کیا جو ٹریننگ کیا جو پیریٹ اس کا ہوتا ہے اتنی محنت کیا پورے سال کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے ہے نا جو فوج میں جاتا ہے اور ٹریننگ کرتا ہے تو جو کری مشقت اس کو دریلز کرنے پڑتے ہیں وہ پورے سال نہیں کرنے پڑتے ہیں یہ ہمیں چھٹے پر نہیں کرنا پڑتا تو ایسے ہی ٹھیک ہے پورے سال ہمیں اس طرح رہنا ہے فٹ لیکن اس کے لیے یہ رمضان جو دریل کا مہینہ ہے کہ ہمیں جو ہے حرام تیزوں سے بچنے کی عادت ڈالنا کہ گالی ہمیں کبھی نہیں دینا ہے لیکن رمضان میں ہم کو اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ بھول کے بھی زبان سے گالی نہیں نکلے گی بھول کے بھی جھگڑا نہیں کریں گے فوراں یاد آئے گا انیسائم میں روزے سے ہوں میں جھگڑا نہیں کر سکتا میں گالی نہیں دے سکتا میں کسی غلط کام میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تو یہ جو ہے ایک تو صبر کا پہلی قسم صبر کیے جو روزہ سکھاتا ہے دوسری قسم کیا ہے کہ عبادت میں صبر کرنا یعنی اپنے آپ کو کسی اچھے کام پر روکے رکھنا تو روزہ بھی اس میں یہ بات بھی ہے کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک لگ رہی پیاس لگ رہی تکلیف ہے جی مطلعاتا تمام چیز ہیں لیکن اپنے آپ کو روزے پر روکے رکھنا روزہ توڑنا نہیں ہے برداشت کرنا ہے بھوک کو برداشت کرنا پیاس کو برداشت کرنا لیکن عبادت کو ضائع نہیں کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں عبادت پر جمنا ہے اور بلا شبہ عبادت میں مشقت ہوتی ہے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے صبح اٹھنا فجر میں آسان نہیں ہے ہر انسان کے لئے مشقت لیکن ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں عالی مقاسد چاہیے پروفٹ چاہیے دنیا میں آخرت میں اگر چاہیے تو آپ کو اچھے کاموں پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑی زکاة دینا اپنے جیب سے پیسہ نکالنا انسان کو اچھا نہیں رکھتا دیکن یہ زکاة ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے مال کو پاک کرنا ہے اپنے نفس کو جو ہے کنجوسی سے پاک کرنا ہے تو آپ کو زکاة دینی ہوگی تو گویا کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں عبادت پر بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے صبر کی جو تیسری قسم ہمیں رمضان سکھاتا ہے کہ ہمیں مسیبت پر صبر کرتا ہے اور گھوکا اور پیاسا رہنا اس کا علمہ تشریف طرح کی ہے کہ انسان جو ہے رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو انسان کا بھوکا رہنا انسان کا پیاسا رہنا یہ بھی ایک طرح کی مسیبت ایک طرح کی تقلیق تو ہمیں جب یہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہے ہماری کہ اگر آئندہ زندگی میں ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے آپ اس کی عادت ڈال دیجئے بھی کبھی ایسے حالات ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو پیاسا رہنا پڑے تو آپ اتنے جو ہے پلپلے نہ رہیں اتنے جو ہے کمزور نہ رہیں اتنے کم حمد نہیں رہیں کہ آپ چند گھنٹوں کی پیاس برداشت نہ کرسکیں آپ غصے میں آ جائیں آپ سامنے والے کو پریشان کریں اس کو نقصان ہوتا بات لوگا بھوک لگی تو پریشان کر دیتے ہیں آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہے عمت والا جسم کا سسٹم بھی مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں مضبوط رہنا ہے اتنے دیر تک ہمیں اس پیاس کی مصیبت کو برداشت کرنا ہے ہمیں بھوک کی مصیبت کو ہمیں برداشت کرنا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اسی موضوع سے مطالق نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اور قرآن قیامت کی دن بندے کی شفارش کرے یقول السیام روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہنے کے لیے قوت گویائی دے گا بولنے کی طاقت دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو روزہ کہے گا اے ربی اے میرے پروردگار منعتہو التعام والشہواتی بن نحاب کہ میں نے اس مسلمان کو اس مومن بندے کو تیرے دن میں کھانے سے اور خواہشات سے روکے رکھا اس نے صبر کیا تو مجھے اس کا شفارشی بنا دے میری شفارش کو اس کے حق میں قبول کر لے وَيَقُونِ الْقُرْآنَ اور قرآن کہے گا مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ رات میں اٹھتے یہ پوری پوری رات یا رات کا بڑا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ رات میں قرآن پڑتا تھا تحجد پڑتا تھا اس میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا فَشَفِّعْنِ فِيهِ تو اس کے بارے میں میری شفارش کو قبول فرماؤں فَيُشَفْعَانِ نَبِي کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ